موسیقی جن کا ہے جو کہ ہے ابتحار ٹھاکو صاحب ابتحار ٹھاکو صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ کوپن ایک انڈنمار پہ غزالی ایجوگیشن ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے یہاں تشریف لائے ہوئے اور ایک بہت بڑی کاز کے لیے کیونکہ ہیلت کیئر اور ایجوگیشن کے حوالے سے یہ چلا رہے ہیں اس کے لیے یہاں یہ تشریف لائے ہیں اور ایک پروگرم منتقل ہونے جا رہے ہیں تو یہ آج ہمارے ساتھ ہیں ان کے ساتھ گھتو کرتے ہیں ان کے کام کے حوالے سے اور اس ٹرسٹ کے حوالے سے بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ کوپن ایک انڈنمار میں تشریف لائے اور ہمیں بھی ٹائم دیا یہ ہماری خوشکسمتی ہے اور سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا آپ کو آپ کے سٹارٹ میں لے جانا چاہتا ہوں کہ یہ سٹیج کی دنیا میں شو بیز کی دنیا میں یا کامیڈی کی دنیا میں یہ کس طرح آپ کا داہلہ ہوا کسی سے انسپائر ہوئے یا ایک جیسے کہا یہ جاتا ہے کہ فنکار جو ہوتا ہے یہ پیدائشی فنکار ہوتا ہے اللہ علمان بہرین ایسی کوئی بات نہیں تھی میں ایڈکیشن حاصل کرنے کے بعد کراچی چلا گیا تھا اپنے والد صاحب کے پاس جو کہ آرمی سے ریٹائر ہو کے پاکستان کوسٹ گارڈ میں آگئے تھے سب در میجر تھے وہ ان کے پاس چلا گیا تھا پھر وہاں سے میں جاب کرتے ہوئے اسلامباد آگیا تھا اسلامباد میں آکے پھر میں نے ایٹی سیون میں جاب چھوڑ دی تھی کیونکہ مجھے لگ گیا تھا پتا کہ اس میں تو ساری زندگی یہی کرتے رہیں گے یعنی غلام ہی رہیں گے اور ویسے بھی رہیں گے آج جب تک کوئی ایسا کام نہیں ہو جاتا پھر میں ٹائر پنچر کا کام کرنے لگ گیا تھا مجھے لگتا تھا کہ بزنس جو ہے وہ بزنس ہی ہوتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ کوئی فیکٹری آنر ہو یا کوئی بہت بڑا کوئی جنرل سٹور ہو وہ موچی بھی ہو سکتا ہے یہ جی وہ نائی بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ جو پیشیں ہیں نا جی یہ ان کے نام یہ ہیں اس حوالے سے وہ پہچانے جاتے ہیں ویسے تو مزدوری ہے ہر بندہ مزدوری کرتا ہے لیکن ماظر کے ساتھ ہمارے معاشرے میں پاکستانی معاشرے میں ہاستو اور پھر اس طرح نہیں یہ جانا جاتا کہ اگر کوئی بندہ موچی کا کام کر رہا ہے یا کوئی کسی شعبے میں بھی ہے تو اس کو پھر اس طرح کی رسپیکٹ نہیں دی جاتی یہ اگر آپ اس سے متفق ہیں یا اسی لیے تو میں غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے ساتھ کیا فاؤنڈیشن کے ساتھ کام کر رہا ہوں کہ اپنے دوسرے بہن بھائی جو میرے پاکستانی بہن بھائی ہیں ان کو یہ بتایا جائے کہ خالق کائنات نے سب کو ایک جیسا بنایا ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے پیشے کے اعتبار سے اس کو نہ پہچانا جائے کوئی چھوٹا بڑا پیشہ نہیں ہوتا وہ محنت ہے کتنی محبت کے ساتھ ہو جائے اس میں کتنی برکت ہو جائے مقصد ہے اللہ نے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ مرد جو ہے وہ عورتوں کے محافظ ہیں اپنے اولاد کے لیے وہ جتنی ممکن ہوں محنت کرتے ہیں کام کرتے ہیں لیکن وہ یہ سوچ کے نہیں کرتے کہ بھی میں ان کے لیے روٹی کمارا ہوں ریس کے من جانب اللہ ہے روٹی اللہ دیتا ہے پالنے والا صرف اللہ ہی ہے وہ یہ سوچ کے یہ محنت کرتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو تعلیم دوں گا ان کی تربیت کروں گا تاکہ یہ معاشرے میں اچھا مقام حاصل کر سکیں ٹھیک سو میں نے بھی ٹائر پنچر کا کام شروع کیا اور وہاں بہت سارے لوگ آتے تھے وہاں ایکٹر آتے تھے وہاں رائٹر آتے تھے وہاں سنگر آتے تھے ٹھیک سب سے پہلی میری ملاقات ہوئی تھی اللہ دیتا لونے والا ٹھیک یہ وہاں میرے پاس آئے تھے تو انہوں نے مجھ سے راستہ پوچھا تھا کہ مجھے اب یہاں سے لاہور جانا ہے میں کیسے جی ٹی روڈ پہ چڑھوں گا ٹھیک تو میں ان کا فین تھا ٹھیک ہے بجائے اس کے کہ میں ان کو بتاؤں کہ وہاں سے سیدھے آت ہو جائیں وہاں سے الٹے آت ہو جائیں مجھے وہ اچھا نہ لگا ٹھیک ہے میں نے دکان بند کر گی گاڑی نکالی انس کو میں جی ٹی روڈ پہ چھوڑ گیا ہے واپس آیا تھے گاگ میری جان رو رہے تھا پھر آبدہ پروین صاحبہ وہاں میرے قریب ہی رہتی تھی وہ آئیں ان کے میں گاڑی کے ٹائر چینج کیے یہ کس سن کی بات ہے یہ ایٹی سیون ایٹی ایٹی نائن تو وہاں جتنے بھی آرٹس تھے یہ تھیٹر کے وہ تھیٹر کے لیے جب آتے تھے اسلامباد میں تو وہ بھی میرے قریب قریب پھیرتے تھے اس طرح جی زیڈ زلفی صاحب سے میری ملاقات ہوئی اسلام رانہ صاحب جو میرے ایک لیک تھے فیصل آباد کے رہنے والے تھے ان کے توسع سے زیڈ زلفی صاحب سے ملاقات ہوئی زیڈ زلفی صاحب جو تھے وہ اکاؤنٹنٹ جرنل پاکستان ریونیو میں جواب کرتے تھے اور ایز رائٹر ڈائریکٹر وہ اصلاحی ڈراما کرتے تھے وہ جی جی وہ پیسوں کے لیے نہیں کرتے تھے پاکستان میں تھا تو ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی یہ سٹوڈیو ہیں باری سٹوڈیو میں ان کے ساتھ میری گفت کو بھی آپ بات کر رہے ہیں جو ایڈیٹرز ایڈیٹرز وفیسا اچھا یہ اور ہیں اچھا مادرہ یہ لاہور میں ہے وہ اسلام باد میں اچھا 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 جی وہ شاہ کوٹ کے رہنے والے ہیں اچھا اچھا ہاں جی چلیں وہ کرتے تھے آپرا کمیونٹی سینٹر کے اندر ڈراما اصلاحی ڈراما ہوتا تھا اچھا اس کی کوئی ٹکٹ نہیں ہوتی تھی اچھا ہاں جی ہاں جی فری آف کاسٹ ہوتا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی ہمارے ساتھ ڈراما کرو ہم وہاں سے لیاقت میموریل ہال تک آ گئے ہم وہاں عمر شریف صاحب کا ڈراما آیا ان سے ملیے اچھا تو ان سے پہلے جو میرا ڈراما چل رہا تھا وہ انہوں نے دیکھا تھا ہم پھر ان کے ساتھ کیا ان سے ملیے سحیل احمد صاحب سے دوستی ہو گئی وسیم عباس صاحب کے ساتھ دوستی ہو گئی وسیم عباس صاحب جو تھے وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے مجھے بالکل اپنے بھائیوں کے طرح پھر میں لاہور آ گیا تو سویل احمد صاحب کے ساتھ کام کیا زہدہ زلفی صاحب نے مجھے ایک ٹیلی ویجن کی پہلی جو آہ پرائیوٹ سیریل تھی جسے احمد داؤد صاحب نے لکھا تھا احمد داؤد صاحب ایک بہت بڑے عدیب تھے جو بھٹو صاحب کے سپیچ رائٹر بھی رہے پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس کے اندر وہ جاب کرتے تھے نشیب ان کا ایک ڈراما تھا پرائیوٹ سیریل وہ کیا پھر اقبال انساری صاحب کا گیسٹ آوس کیا پھر لاہور آ گیا تو سویل صاحب کے ساتھ جڑ گیا دو ایٹی سیون میں میں یو ایسے گیا محمد قوی خان صاحب مجھے لے گئے تھے تو میں نے وہاں سے نیو جوک فلم اکیڈمی کی تین سال دو مہینے میں نے کہا اگر یہ کام کرنا ہی ہے تو پھر پھڑ کے آنا چاہیے دیکھ کے آنا چاہیے یہ ہے کیا پاکستان کے اندر کوئی بھی آرٹسٹ اس وقت نہیں ایسا تھا جو کسی اکیڈمی سے پاکستان میں اکیڈمی آئی نہیں حکومتوں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں حکومت میں جو لوگ آتے ہیں وہ صرف حکومت کرنے آتے ہیں ٹھیک ہے یہ حکومت کرنے آتے ہیں میں نے بڑا تعظیمی لفظ بولا ہے جے جے بالکل ناچھے ہاں لیکن سر میں نے بڑے ملکوں کی تاریخ پڑھ رکھی ہے ان کے ساتھ اس سے بھی زیادہ ظلم ہوئے ہوتا ہے پھر وہ ختم ہو گئے مٹ گئے ٹھیک ہے اور پھر جب دوبارہ ابرے تو آج پوری دنیا پہ وہ حکومت کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کیا نظام ہے اور یہ کیسے چلنا ہے کیونکہ اللہ ہی کا نظام ہے اور اسی کا نظام ہی چلتا رہے گا ٹھیک بلکل حال بتا یہ ہے کہ جو ہم کر کے جا رہے ہیں ٹھیک ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہم اس کا حساب تو وہاں دینا پڑے گا نا لازمی بات ہو تو مجھے مجھے اس لئے کوئی فکر یہ ٹینچن نہیں ہوتی ان لوگوں کے بارے میں یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں کیونکہ حساب میں جانب رزق میں جانب اللہ ہے اور حساب آپ نے دینا تو مجھے اپنی فکر ہونی چاہیے مجھے ان کی کوئی فکر نہیں چاہیے اچھا مجھے ناظرین اس وقت ہم ایک چھاڑ سا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ تھاکر صاحب کے ساتھ میں ابھی آپ نے اتنا کچھ تفصیل کے ساتھ بتایا اور اس وقت کرنٹلی جو آپ کچھ کر رہے ہیں سٹیج کے ساتھ ٹی وی کے ساتھ فلم کے ساتھ اور ڈیریکشن بھی آپ کر رہے ہیں تو یہ سارا کچھ آپ جب اس میدان میں ان ہو گئے اس کے بعد پھر آپ کو دیفنیٹلی تجربات بھی تلف قسم کے بھی ہوئے خوشکوار بھی ہوئے تو اس والے سے اگر آپ کچھ بتانا چاہیں اس کام تو میں نے چاروں کی ہے جی ٹیلیویجن کیا فلم کی ریڈیو کیا تھییٹر کیا جی اب نہیں ایسا ہوتا سر میں ابھی تھییٹر میں نے چھوڑ دیا تھا ٹھیک ہے کیونکہ وہ تھییٹر وہ اچھا نہیں ہو رہا تھا ٹھیک ہے یعنی اگر میری بچے اگر نہیں دیکھ سکتے تو اس کا مطلب ہے وہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتے ٹھیک ہے فلم جو ہے وہ میں سال میں صرف دو یا تین کرتا ہوں ٹھیک ہے ریڈیو جو ہے وہ خالد باس ڈار صاحب جو ہیں وہ چونکہ ایک زمانے سے ریڈیو کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں آج اگر ریڈیو زندہ ہے تو اس کی وجہ خالد باس ڈار صاحب ٹھیک ہے تو کبھی کبھی ان کا پروگرام کرنے چلا جاتا ہے ٹھیک ہے اب میں صرف نہیں جی چھے دن کام کرتا ہوں اپنے بچوں کے لیے ٹھیک ہے اور چوبیس دن میں کام کرتا ہوں اپنے پاکستانی بچوں کے لیے ٹھیک ہے غزالی ایڈیوکیشن ٹرسٹ یہ ایک ایسا ٹرسٹ ہے ایک ایسی فاؤنڈیشن ہے جو پاکستان کے اندر بنیادی تعلیم کو لا رہی ہے اور ہمارے جو دیہات میں گاؤں میں دور دور سکول ہیں پرائمری سکول جن کے ٹیچر ہیں ٹیچر ہیں تنخواہ بھی لیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن نہ وہاں کوئی سکول ہے نہ وہاں کوئی سٹوڈنٹ ہے اگر کوئی سکول ہے تو اس کی دیواریں گری ہوئی ہیں اس میں بھیسیں کھوتے بندے ہوئے ہیں گدے بندے ہوئے ہیں اور دیواریں گری ہوئی ہیں دروازے نہیں ہیں اوپر چھت میں پنکھے نہیں ہے ٹیبل کرسیاں نہیں ہیں یونی فارم نہیں ہیں سٹوڈنٹ نہیں ہیں اور اندر جو گدوں میں بھیسیں باندھی ہوئی ہیں جو بہن سے باندھی ہوئی ہیں ان کو ہم نکال رہے ہیں اس کلچر کو ہم ختم کر رہے ہیں ہم غزالی ایڈوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے ان سکولوں کو آباد کر رہے ہیں دھائی کروڑ بچہ جو ہے وہ سکول سے جو باہر ہے ان کو ہم واپس سکول میں لا رہے ہیں غزالی ایڈوکیشن ٹرسٹ جو ہے یہ پوری دنیا کے جتنے بھی پاکستانی ہیں ان کے ساتھ یہ جڑی ہوئی فاؤنڈیشن ہے جو احساس کرتے ہیں جو دل میں درد رکھتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچے کسی کے نہیں ہیں یہ ہمارے بچے ہیں وہ پوری دنیا میں دوست ہیں جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آج میں ڈنمارک میں ہوں یہاں ہم اپنا پرائم کرنے جا رہے ہیں جہاں پہ سب لوگ یہاں تشریف لائیں گے ان کے سامنے ہم اس کا ریزرٹ پیش کریں گے جو پہلے انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ صحت اور ایڈوکیشن جو ہمارا بچوں کا بنیادی حق ہے وہ ہم ان کو دے سکیں ٹھیک ہے اور اس معاشرے کو ایڈوکیٹ کر کے تربیت یافتہ کر کے اپنی اگلی نسلوں کے سامنے پیش کریں ٹھیک ہے اچھا تو کب سے آپ اس پونڈیشن کے ساتھ اٹیچ مجھے بارہ سال ہو گئے بارہ سال ہو گئے ٹھیک ہے تو ڈنمارک میں آپ کا پہلا یہ ٹھوئر ہے ایڈوکیشن اس ٹرسٹ کے ساتھ تو پہلی مرتبہ آیا ہوں لیکن ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ساری آپ کو انسپائریشن تو ہوئی یہ کہ یہ کام واقع ہے ہیلتھ میں اور ایڈوکیشن میں اپنے بچوں کے لیے کرنا چاہیے لیکن اس سے پہلے جو آپ نے کام کیا تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں مطمئن ہے کہ جو کچھ آپ نے کیا سٹیج کے حوالے سے فلم کے حوالے سے تھیٹر کے حوالے سے آلحمدللہ بلکل مطمئن ہے ٹھیک ہے بلکل اس وقت مذاکرہ تو ابھی وہ اس کا وہ ہتم ہو گیا اور اس کے بعد ابھی گاپ شاپ اب میں ہوں سما کے اندر گاپ شاپ کے ساتھ گاپ شاپ کے ساتھ باسی شوزری کے ساتھ یہ کیسا ایکسپریرینس جا رہا ہے بہت اچھا ہے اس میں جو کریکٹر رہے کہ وہ عربی کے ساتھ آپ جو آتے ہیں وہ بھی بڑا اچھا لوگوں کو اپسان آ رہا ہے اور نیا افضل افنر گولی ہے وہ تو پچھلے پارا ساتھ سے اچھا تو کوئی آپ کے دل میں کوئی ایسی خواہش ہے سٹیج کے حوالے سے کام کے حوالے سے کوئی ایسا کام میں کرنا چاہو جسے لوگوں کو دیکھنے میں ان کی صلاح ہو دیکھیں ذرہ تربیتگاہ ہے ٹھیک ہے لیکن اس تربیتگاہ کے جو مالکان ہیں وہ ہے حکومت ٹھیک ہے اور حکومتی لوگ جو ہیں وہ انتقال کر جائیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے یہ دوسرے لحظوں میں یہ کہلیں کہ ان کے نظر میں صرف انویسٹمنٹ ہے کہ کیسے کرنی ہے اور کیسے اس کا انپوٹ لینا ہے ظاہر ہے وہ تو جس مقصد کے لیے آتے ہیں وہ کرتے ہیں بس ان کی قبروں کے اوپر ہم فاتحہ پڑھ چکے ہیں لیکن یہ ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے اس کے بعد پھر آہ بعد میں جو نسلیں آتی ہیں وہ کئی دفعہ جو ہے وہ اچھا کام کر جاتی ہیں ٹھیک ہے مجھے مایوس ہی نہیں ہے ٹھیک ہے مجھے یقین ہے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے بہت اچھا ہوگا اچھا دل میں کوئی ایسی خواہش کے آپ جو ابھی اس وقت کر رہے ہیں کرنٹی اس سے بڑھ کر اگر کوئی ہو سکے آپ سے کوئی ہوتا ہے نا ذہن میں خواہش کوئی ایسی صرف یہ ہے کہ میرے بچے جو ہیں نا جو ان کی حیلت اچھی ہو اور یہ ایجوکیٹ ہو جائیں تو یہ سارا کچھ خود ہی کر لیں گے یہ وہ ساری میری جو میرے اندر جو خواہش ہیں تھی ہیں وہ جو میں نہیں کر سکا ہم وہ یہ میرے بچے جو ہیں یہ ایجوکیٹ ہو جائیں گے تربیتی آفتہ ہو جائیں گے ان کی حیلت اچھی ہو جائے گی تو یہ سب کر لیں گے انشاءاللہ وہ اچھا فلم اور سٹیج کے ساتھ جترے بھی لوگ ہوتے ہیں اٹیچ وہ بڑے متوسط طبقے سے ہوتے ہیں موسلی ابھی تو ہیں اس میں زیادہ اور بھی لیکن زیادہ وہ ہی ہوتے ہیں تو ان کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک پلاک ہے پنجاب لیول پہ یا ایک سندھ میں اجوکہ تھیٹر ہے زیادہ مہدین صاحب کا یا اسی طرح باقی اسلامباد میں بھی ہوں گے تو اس حوالے سے کچھ آپ نے کچھ شیئر کیا پنجاب میں پلاک کے نام سے ایک ہے نہیں نہیں وہ سب کچھ ہے لیکن وہ کریں کہاں سب کچھ وہ کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ہمارے پاس حکومت کی طرف سے کوئی حکومت تو ہے ہی نہیں حکومت وہ فوت ہو گئے ہیں صاحب وہ انتقال گئے ہیں نہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہے وہ آئے گا وقت وہ بھی آئے گا وہ انشاءاللہ آگے چل کے آئے گا اور بہترین آئے گا انشاءاللہ آخر میں کوئی ایسی بات اگر آپ بس میں اپیل کرنا چاہتا ہوں یہاں جتنے بھی سکینڈنیوین کنٹریز میں پاکستانی ہیں یا دردل دل رکھنے والے انسان ہیں ان کو چاہیے کہ غزالی ایڈوکیشن ٹرسٹ کے ساتھ جڑے رہیں اور اس مشن میں جو ہے وہ سید عمرس عمرس صاحب کے ساتھ تعاون کریں اور اپنی آنے والی نقروں کو پڑھائیں ٹھیک ہے اچھا تھاگر صاحب کیا پلان ہے کہاں جانے آپ نے اوسلو ناروے میں جی ناروے میں میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ وہاں ڈینمار سے بڑھ کر زیادہ لوگ جو ہے نا اس حوالے سے پروگرام کے حوالے سے پیش پیش رہتے ہیں سکاوتی حوالے سے بھی اور فلائی حوالے سے بھی اور یہ امید کی جاتی ہے کہ وہاں بھی پروگرام آپ کو اچھا ہوگا انشاءاللہ تو تینکیو سو مچ سب بڑا اچھا لگا ایک تو آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں اپنے آپ کے کام کے حوالے سے بھی آج آپ سے بنفس نفیس ملاقات بھی ہو گئی اللہ تعالی آپ کو اس کا عجر بھی دے اللہ تعالی اس میں آپ کو حمد بھی دے اور ہم بھی اپنی طرف سے انفرادی طور پر جتنی ہم کر سکتے ہیں مقارن لیکن یہ میڈیا کے ساتھ ایک کہلے کے شروع سے لگا ہوا ہے اور بلوس فری آف کاسٹ پی ٹی وی کے ساتھ ایک دو اپنے چینل ہیں میرے یوٹیوب پہ زیڈی کے باعثہ پیس کے حوالے سے تو جو کچھ ہوتا ہے وہ ہم تو کر رہے ہیں پاکستان کے لیے اور پاکستان کے لوگی ہیں اور بہت بہت شکریہ آپ انشاءاللہ پروگرام بھی آپ کا میں کور کروں گا اور اس میں امید کی جاتی ہے کہ لوگ بھی بہت اچھے طریقے سے تعاون بھی کریں خدا بہت شکریہ